اسلام علیکم ناظرین اچھی زندگی کے خواب تو سب دیکھتے ہیں مگر ان خوابوں کو پورا کرنے کی انہیں تعبیر دینے کی حمد ہر کسی میں نہیں ہوتی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں وہ حمد ہے جو خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے ضروری ہے یقیناً زبانی حد تک آپ سب کا جواب ہاں میں ہوگا یہاں آپ کو ایک صاحب کا قصہ سنانا چاہوں گا انہوں نے سوچا کہ زندگی میں بہت کام کر لیا بہت پیسہ کما لیا آپ کوئی بہادری اور دلیری کا ایسا کام کرنا چاہیے کہ خاندان برادری اور ملنے والوں میں میری حمد اور بہادری کی دھاک بیٹھ جائے انہوں نے خوب غور و خوز کے بعد شیر کے شکار کا سوچا یہ انتخاب اس لیے کیا کہ شیر کا شکار ہر قصو ناقص نہیں کر سکتا انہوں نے سوچا کہ شیر کا شکار کر کے اس کا سر ہنود کر کے مہمان خانے میں لٹکائیں گے اس کی خال کا کالین بنا کر بچائیں گے ملنے والے عزیزو اقارب اور بعد میں آنے والی کئی نسلیں بھی ان کی بہادری کے قصیدے سنایا کریں گی یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے شیر کے شکار کی تیاری شروع کر دی شیر کے شکار پر مبنی معلوماتی کتب پڑھنا شروع کی جنگل کی زندگی کے بارے میں معلومات اکٹھی کی اسلاح چلانا سیکھا اور وہ تمام بنگادی تربیت لی جو شیر کے شکار کے لیے ضروری تھی اس ساری تیاری میں انہیں تقریباً ایک سال لگ گیا مگر انہوں نے استقامت اور استقلال سے یہ سب سیکھا ایک سال بعد جب تیاری مکمل ہو گئی تو انہوں نے شکاری لباس پہنا اسلاح خوراک اور دیگر سامان اکٹھا کیا اور گھر سے شیر کے شکار کے لیے نکلنے لگے تو ان کی بیگم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو وہ صاحب سینہ تان کر بولے شیر کا شکار کرنے بیگم نے انہیں ستاشی نظروں سے دیکھا اور کہا اپنا خاص خیال رکھیے گا ان صاحب نے اس بات میں سرحلاتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے مگر ٹھیک ایک منٹ کے بعد انہیں بھاگتے ہوئے گھر میں واپس داخل ہوتے دیکھ کر بیگم نے پوچھا خیریت آپ تو شیر کا شکار کرنے گئے تھے وہ ہامتے ہوئے بولے ہاں ہاں وہ تو ٹھیک ہے مگر باہر ہمسائیوں کا کتہ مجھے گور گور کر دیکھ رہا ہے ناظرین آپ بھی خیال رکھیے گا کہ اپنے بڑے بڑے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جب آپ میدان میں اتریں گے تو بے شمار گھورنے والے اور بولنے والے انسان آپ کی منزل کو کھوٹا کرنے کے لیے راستے میں آئیں گے خیال رہے یہ لوگ آپ کو خوف بے جکینی اور بے عملی میں مبتلا نہ کرنے پائیں دوسری یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بے شک وہ شخص کم حیمتی کی وجہ سے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا شیر کا شکار نہیں کر سکا مگر اس نے میدان میں اترنے سے قبل بھرپور تیاری ضرور کی تھی لہذا آپ بھی جس میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں پہلے اس میدان میں اترنے کی مکمل تیاری ضرور کر لیں ورنہ آپ خود شکار ہو جائیں گے تینکیو ویری مچ